سارے کے سارے دوست جڑا مولا ابو ذر قلونی قرنال روح سے میرے افران سہر منافذ افران دو سہر علی افران سہر بھوٹی قشو کی صدارت میں ان کے ساتھ رفا کرو میں یہاں لہاں کچھے ہیں دوانے افران میں استقام باقصان سیمینار میں شکر کرنے کے لئے آپ کے سامنے جنرل سیکسری صلح حاول نگر جناب کاری بلال محاویہ صاحب کی خدمت میں ملتبیس ہو کہ مومائی پہ تصریف لائے اور آپ سے ہم کلام دوں جناب حضر مولانا کاری بلال محاویہ صاحب یہ سیکسری صلح حاول نگر میں دے السلام علیکم الحمدللہ علی واحد احد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفون احد والصلاة والسلام علی خیر العباد الذي اخرج العباد من عبادت العباد إلى رب العباد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ کا اعلان کرتے ہیں کہ یہاں موجود ہونے کی ہماری واحد وجہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس پہ راج اللہ کا چلے گا رواد مصطفیٰ کا چلے گا حضرات محترم آج ہم ہمارے یہاں جمع ہونے کی واحد وجہ یہ ہے حیاء کا مسئلہ ہو جنابِ علی کی شجاعت کا مسئلہ ہو نفاعِ اسلام کا مسئلہ ہو ختمِ نبوت کا مسئلہ ہو شاعرِ اسلام کا مسئلہ ہو صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہو غاملیت ہو رشنیت ہو جنوبی بنجاد کا علاقہ یہ ایٹی ایم پہنکہ ہے جنوبی بنجاد کا silicone محم verschناہ آپ نے کائز کا جہ رویت ہے جب ہونے جسیاراتنرین پہ گے ہم نے طوبے ہوا حلوٹنرین پہ گے حلوٹنرین پہ گے حق گی سبحات بادل کی شام اتصام اتصامirdان موسیقی 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 سیوہ قرآن قائدین اور حزت کے قابل سامعین قرآن و سنہ مومنٹ کا یہ انہائی خوبصورت گلدستا شہر لاہور کے تاریخی حال عوام اطبال میں دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار ان لفظوں سے کروں وہ لفظ میرے پاس نہیں لیکن ایک بات ہم سب ملکے کہیں گے آپ بھی کہیں الحمدللہ 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 آوازیں اکتی ہیں آوازیں اکتی ہیں دو جار ہیں کیا کر لیں گے دو جار ہیں ٹھک جائیں گے ہار جائیں گے پیٹ جائیں گے پلٹ جائیں گے تو آپس آ جائیں گے ہار مان لیں گے میں نے کہا اوہ تم نے قرآن نہیں پڑا کم مل فیعت قلیلت غالبت فیعتا کثیرتا بگدن اللہ کبھی کہتے ہو یار ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے ان کو چواز سے نکال دو ان کو مصرح سے نکال دو انہوں نے لفظ اہل حدیث چھوڑ دیا ہے میں کہتا ہوں یارو جس عظیم مقائن کی وجہ سے تمہیں اپنے سینے میں ہاتھ مار کر خود کو اہل حدیث کہلوانے کی جرد ہوئی ہے ان کے بیٹوں کے ساتھ یہ نمک حرامی اور بے وفائی اچھی نہیں لگتی یہ نمک حرامی اچھی نہیں لگتی یہ بے وفائی اچھی نہیں لگتی یارو قرآن و سنت کوئی بدعات ہے قرآن و سنت کیا ہے فلاہ ربی کا لا یومنونا حتی یحقیمو قفیمہ شجعہ بینہم قرآن و سنت کیا ہے ترکتو بھی کم امرین لن تللو ما تنسکتو بھیما قطع اللہ والسنت قرآن و سنت کیا ہے اللہ کی قسم شاہ علی اللہ محدث دہلوی نے کہا تھا ما من احر اللہ وہو معفوظ من کلامی ومردود علی کہتے ہیں یار تم گولی کا ساتھ نہیں دیتے تم پیڈی آئی کا ساتھ نہیں دیتے تم بھلاں کا ساتھ نہیں دیتے اگر میرے قائد گہتے ہیں اور لوگوں محمد الرسول اللہ قرآن و سنت کا ورثہ چھوڑتے گئے اس امت کے لیے میرا شہید قائد اپنے بیٹوں کا ورثہ چھوڑتے گیا میرے مسئلہ کو جماعت کے لیے تم دولنی کی بات کرتے ہو تم ہمیں ان کا مقلب برانا چاہتے ہو تم میڈیا کے پیچے لگانا چاہتے ہو تم برسمان کے پیچے لگانا چاہتے ہو تم آج کے ان بیراتوں بھی بات کرتے ہو اللہ کی قسم مفسر قرآن عبداللہ بن عباس نے کہا تھا جب میرے سیجد مفسر قرآن عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ کی بات کی لوگوں نے ابو بکر کانا ملیا لوگوں نے عمر فاروق کانا ملیا مفسر قرآن نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ آصمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے اوہ ظالموں میں محمد رسول اللہ کی بات کرتا میں کہتوں اللہ نے کہا رسول اللہ نے کہا تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا آجم میرا قائد عام اتسام حفظ اللہ کہتے لوگوں اسلام لہو ہونا چاہیے اس نرطی میں جان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یارو جب بل کا بما تھا جب ہم نے قربانیا دی تھی جب لہو بخوا تھا جب عصد اموانہ سے آئے تھے بھٹیانہ سے آئے تھے دلی سے آئے تھے کام پر سے آئے احمد عباد سے امانداری سے بولو کہ بھٹو کے نظام کو نافذ کرنے کے لئے آئے تھے بہنوں کی وزتیں کیوں ڈھائی تھی کہ بھٹو کا نظام آئے اس لئے چھوڑی اولاد چھوڑی کہ نونٹی کا نظام آئے اس لئے کام نقلیا تھا جس بھول کے اندر نظام سکتا ہے تو محمد الرسول کا جمع ہے اِن دین اللہ اس لئے دیانت ہوتے جب میرا قائد دفاع السلام کی بات کرتا تھا اور کو درد ہوتی تھی اور رسول کی بات کرتا تھا اور کو درد ہوتی تھی اور قرآن کی بات کرتا تھا اور کو درد ہوتی تھی حرمین شہیفین کی حصت آج تقریب اس بات یہ کہ جب میرا انگل شاعر اسلام کے دفاع کی بات کرتا ہے اپنے ہی دشمن من کے راہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام کو بھول جاتے ہیں قرآن و سنة سے نفرت کرنے لگتی ہے دین اسلام قرآن و سنة سے تعبیر ہے دین اسلام قرآن قرآن و سنة کے جان رکھ دی اسلام کے جترے حصول ہیں جترے خون ہیں جترے قواہد ہیں جترے ثوابت ہیں رب اکبر کی قصد ہیں وہ سارے کے سارے قرآن و سنة سے اس طبع ہیں سمانہ بڑی تبدیلیاں کر گیا انقراب آئے صبح یہ ایک انقراب آتا ہے شام کو ایک انقراب آتا ہے صبح آتی ہے تو نئے انقراب لے کر تل ہوتی ہے شام جاتی ہے تو نئی تبدیلیاں اپنے دامن میں لپیٹ تر لباس شبز یہ بتان کرتی ہے امانداری سے بتاؤ صدی گزر گئی ہے کیا قرآن اور حدیث کے انصولوں میں کوئی بھڑک آیا ان کی چند کے دلک نے کوئی بھڑک آیا یار مجھ تو ہدایت اور اماندو ایکان کے مہاب آفتان ہے قرآن اور سننہ قرآن اور سننہ کے نفان کے لیے اس حقام پاکستان کے لیے ہم نے ساتھ دینا ہے قرآن اور سننہ مومنمنٹ کا انشاء لوگے نا گبراؤں تو نہیں لان سننہ نہیں آوگے جیس لوگے تو نہیں چھوڑ تو نہیں جاؤگے چلو پھر کھڑے ہوں سارے کے سارے جتنی آج امان امان میں موجود ہیں کھڑے ہو جائیے اور آگ امان شہید ملت کے عصیل پیٹے آج کے عصیل ملت اسلام کے قائش سے اس وعدے کا ادھاز کرو رسم کرو ارشان اللہ قرآن و سننہ کی وعدہ دستی کے لئے اس واقعی ذات دردی میں نظام مصطفی کے نفاظ کے لئے ہمارا سنگ قرآن ہے ساری دنیا بھی سنگ کو چھوڑ جائیں ارشان اللہ مسلم کی جب تک سورج جان جب تک سورج جان جب تک سورج جان اللہ مان تیرے جان سار اللہ مان تیرے جان سار سار موسیقی